محسن محمد الرسول اللہ والذین ماعو وشدہو الالکفار رحمہ وبینہم قرآن کریم کے آیتیں مبارکہ ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں ما کان محمد باحد من رجالکم لیکن رسول اللہ وخاتب النبیین وکان اللہ بکل شین علیماء قرآن کریم کے آیتیں مبارکہ ہیں پھر ان اللہ وملائکتو یصلون علی النبی آجوردین آمن صلو علیہ وسلم تسلیمہ علم نشرح لک صدرک ورفانہ لک ذکرک ایک سے ایک جو بھی آیتیں مبارکہ ہم پڑھتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں تو اس میں الگ اس کی تاثیر ہے الگ اس کا بھانی ہے اور الگ سے اس سے ایک سبق اور ہدایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر جب مبارک کرتے ہیں تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے جو مسجد نبوی ہے اس کے بارے میں کیا حدیث ملتی ہیں کہ وہاں پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اور ایک شخص اپنے جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر نماز پڑھتا ہے تو کتنا اللہ تعالی فضل اور رحمت فرماتے ہیں جو مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتا ہے بہت شکریہ حافظ صاحب جزا کر اللہ آپ سلامت رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیعدادی من صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت خوبصورت ٹاپک جیاز چوز کی آج کی گفتگو کے لیے اور قرآن مجید میں ہمیں جو اس حوالے سے حکم ملتا ہے کہ تحقیق تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس میں بہترین جو ہے وہ اسوہ کامل ہے اسوہ ہے نمونہ ہے مارے لئے رول مارڈل ہے اور آپ کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ام الممنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کانا خلقہ القرآن یہ آپ قرآن نہیں پڑتے سارا قرآن آپ کا اخلاق یہ اور قرآن فرماتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں تو مبعوث ہی اسی لئے کیا گیا ہوں کہ میں جو مقارم اخلاق ہیں اخلاق کی جو حدیں ہیں ان کی جو ہے وہ تکمیل کر دوں اور ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ہر لمحہ جو ہے ہمارے لئے ہدایت ہے ہمارے لئے رہنمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ جو ہے وہ ریاست کے پیشوہ والی کے طور پر دیکھا جائے آپ کو قاضی کے لقظات یا قاضی کے طور پر دیکھا جائے آپ کو جو ہے وہ شوہر کے طور پر دیکھا جائے آپ کو باپ کے طور پر دیکھا جائے گھر کے سرپرست کے طور پر دیکھا جائے مسجد کے جو ہے وہ امام کے طور پر جس جس طرح بھی آپ کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیا جائے ہمارے لئے اس میں خیر ہی خیر ہے بلائی ہی بلائی ہے اور نمونہ ہی نمونہ ہے اور پھر آپ کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کر کے اس کی پیروی کرنے کا فائدہ کیا ہے قرآن فرماتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فتبعونی میری اتباع کرو میری پیروی کرو تو تب تم سے یحببکم اللہ اللہ محبت فرمائے گا تو سب سے بڑا فائدہ سیرتِ طیبہ کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے میسر آجاتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ جو ہے بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی کیونکہ آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِكُوَانِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنِيُهَا آپ اپنی مرضی سے نتق فرماتے نہیں آپ تو وہی فرماتے ہیں جو اللہ کے طرف سے وہی ہوتا ہے وہی چاہے وہی مطلوب ہو وہی غیر مطلوب ہو وہ قرآن ہو وہ حدیث ہو یہ سارے کے سارے اللہ کی فرامین اور اللہ تعالیٰ کی ارشادات کی روشنی میں آپ جو ہے وہ مطلوب کی رہنمائی فرماتے ہیں تو یہ موضوع اتنا خوبصورت اس لیے ہے کہ یہ ماہ مبارک بھی نصب یہاں ایلوہ دینامنا اطیو اللہ واتیو الرسول جیسے بھی آپ نے مئیت الرسول فقادتا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں یہ بھی فرمایا یہاں میں تھوڑا ساں باریک سا فرق ہے اطاعت اور اتباع میں یہاں پہ یہ اطاعت کا حکم ہے یہ دونوں اطاعت کے حکم میں ہیں یہاں پہ اتباع ہے اب اتباع اور اطاعت میں معمولی سا فرق ہے جو علماء اس میں کرتی ہیں ڈیفرنس ہے کہ اطاعت جو ہے یہ فرائض عوامر و نواہی اس میں ہوتی ہے کہ فرض حکم جو ہے حکم جو ہے اس میں اطاعت کریں معنی جو حکم ہے جس چیز سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس سے رک جائیں جو اللہ کے رسول عطا فرمائیں وہ لے لو جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ تو اطاعت جو ہے وہ عوامر و نواہی فرائض و واجبات میں اور اتباع کے بارے میں آتا ہے کہ اتباع یہ ہے کہ آپ ان کی ہر ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کریں صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرماتے اور اتنی اتباع فرماتے کہ جہاں جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے ہوئے جہاں پہ آپ کا قدم بارکاتہ گزرتے ہوئے وہاں پہ ایسے ہی گزرتے اور ایسے ہر چیز کو آپ کی طرح ہی کرنے کی کوشش کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھتے صحابہ کرام تحجد پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے صحابہ کرام روزے رکھنا شروع جاتے تراوی کا بھی سن ایک حدیث میں آتا ہے تراوی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل فرماتے صحابہ اس کو پیروی کرتے اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم سیرت طعبہ کی پیروی کریں ہم اس کی پڑھیں اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں اور اتباع جو ہے وہ مستحبات میں ہر چیز میں جو جو عمل آپ نے فرما دیا کر دیا حکم فرما دیا اس سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ہی انسان کی بلائی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے والے سے آپ نے گفتگو فرمائی تو خانہ خدا میں مسجد حرام میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم مگر ایک لاکھ نماز کے برابر ہے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پچاس ہزار نماز کے برابر ہے ایک نماز کو ادا کرنے کا حکم یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہم بارکا ہے یہ خوشنصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو یہ موقع انایت فرماتا ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں حرامین میں رب کی جو ہے وہ حرمِ قعبہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتی سمیٹھتے ہیں اور مسجد نبی میں آکر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جا ہے اس کو جا ہے اس کو ٹھیک علامہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سیرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں قرآن کریم کی جو آیات ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارک ہیں جیسے مسجد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں باقی تمام چیزوں کو یہ جو آج عدم برداشت ہے معاشرے میں اور پر تشدد روئیے ہیں صرف مار پیٹ کے حساب تھے نہیں جتنا تشدد ہم زبانی ایک دوسرے پر کرتے ہیں وہ تو خیر شاید زخم زخم تو بھر جائیں لیکن جو زبانی تشدد آج کل ہو رہا ہے اس حوالے سے اگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کس کس طریقے سے رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علیہم اللہ نبی عبادہ صاحب ماشاءاللہ آج آپ نے اتنا کمپریہنسیو اتنا بڑا موضوع شروع کر لیا ہے کہ ایک دو دس بارہ پروگرام اس کے متحمل نہیں ہے یہ زندگی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بچپن سے لے کے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک ایک ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن کہہ رہا ہوں آپ فرما رہے ہیں میں جس دین پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں اور جس نے ہلاک ہونا ہوگا وہی اس دین سے گریدہ ہوگا جس نے ہلاک ہونا ہوگا وہی اس دین سے منعف ہوگا وہی گریدہ کرے گا آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی ساری امت میری جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے جو انکار کرے بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ بندہ کیا میں جنت میں جاتا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی پس اس نے انکار کر دیا تو یہ تو ایک زندگی ہے ایک موڈل ہے